بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت حیض کا علاج کیا ہے؟ میں ایک بہت مجرب عمل ہے یہ بہت مجرب جو ہے یہ عمل ہے اور اس سے بہت مجرب علاج ہے جس کو ایک کتاب ہے حضرت علامہ انور شاہ کسمیری نوور اللہ مرقدہو کی طرف یہ کتاب منصوب ہے جس کے نام گنجینے اسرار ہے اس میں گنجینے اسرار میں صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ طریقہ لکھا ہے جس عورت کو بہت زیادہ حیض کا خون آتا ہو کسرت حیض کی وجہ سے وہ پریشان ہو حیض کا اتنا خون آتا ہے کہ وہ بیچاری کمزور ہو جاتی ہے اور بیمار پڑ جاتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہت مجرب عمل ہے دو عمل بتاؤں گا آپ کو اسی کتاب میں ہے دو عمل دونوں میں سے کسی ایک کو کریے گا دو کو نہیں ایک کو عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے ضرور صفحہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا اللہ پہ توقل کریں اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہے اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں پھر اس کے بعد اس پہ عمل کریں انشاءاللہ جو ہے کامیابی ملے گی آپ کو اور دوسرا اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں یا یہ آپ کو پریشانی ہے دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں دو عمل بتاؤں گا سب سے پہلا عمل ہے آپ جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے مشہور آیت ہے بہت مشہور آیت ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں چھوٹی سی آیت ہے اس کو جو ہے آپ لکھئے گا لکھ کر کیسے لکھیں گے وضو باوضو ہو وضو کے ساتھ ہیں بلکل باوضو ہو اور قبلے کی طرف روح کریں اور کسی کالے کلم سے بلاک کلم ہو اس سے آپ لکھیں سادے کاغذ پر لکھیں وائٹ کاغذ ہو بلکل وائٹ ہو سفید ہو اس پر لکھیں اور پھر اس کو جو ہے عورت جو ہے اپنے پیٹ پر باندھ لے اس کو اپنے پیٹ پر جس طرح تاویز وغیرہ باندھتے ہیں اس طرح پیٹ پر باندھیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو ہے کسرت حیز کی جو بیماری ہے وہ اللہ تعلیٰ دور کر دے گا اور دوسرا عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ سورے کاؤسر پڑھیں گے سورے کاؤسر یعنی جو سورے کاؤسر ہے مکمل سورہ چھوٹی سی سورت ہے بلکل چھوٹی سی سورت ہے اس کو پڑھیا گا تین سو تیرہ مرتبہ اب پڑھنے کے بعد بارش کا پانی جب بارش ہو تو کسی طرح نہ کسی طرح اس پانی کو آپ محفوظ رکھیں بارش کے پانی کو پاک پانی ہو اس کو آپ بلکل کسی نہ کسی طرح حفاظت سے اس کو پانی بارش کا پانی اپنے پاس رکھیں اور اس پانی پہ اس کو پڑھ کر دم کریں پھر اس کے بعد اس پانی کو اللہ پہ توقل کرتے ہوئے پیئیں انشاءاللہ اس کے پینے کی وجہ سے کسرت حیض کی جو بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ طور کر دے گا اللہ سے جو ہے امید رکھیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں جیسے دوائی کھاتے ہیں جب دوائی آپ استعمال کرتے ہیں بخار کے لئے یا کسی اور بیماری کے لئے دوائی میں اصل شفا نہیں ہے وہ تو اللہ شفا دینے والا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی اسی مقصد سے اسی نیت سے رکھیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے ہم تو بس تدبیر کرنے والے ہیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں